ویلکم ٹو دس ویڈیو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم لوگ ٹوماتو کیچپ کا جو ریپر ہے اس کا ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں کورال ڈرام میں ہم اس کا ڈیزائن کریں گے اور آپ لوگوں کو ایک ایک چیز اس کو سمجھائی جائے گی کہ کس طرح ریپر کا آپ نے ڈیزائن کیسے کریٹ کرنا ہے اس میں کیا کا چیزیں ایڈ کرنے ہیں اور کون سا آپ نے کلر یہاں پر یوز کرنا ہے اور اس کو کتنے پرسنٹ پر آپ نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے انشاءاللہ ٹوماتو کیچپ کے جو ریپر ہے اس کی مکمل ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیچھ کی جائے گی تو ہر پوائنٹس پر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ کس طرح آپ کام کریں گے کس طرح آپ کون سا ٹول یوز کرتے ہوئے کون سا کلر آپ یہاں پر یوز کریں گے تو ویڈی شروع کرنے سے پہلے میرا نام ہے آمر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں کومنٹس بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے امر کڑمی یوٹیو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریٹ کلر کا نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹفکشن کو ضرور رہن کر لیں کیونکہ یہ بلکل فری آف کاسٹ ایٹ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو بھی آپ فالو شروع کر سکتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اسی طرح سیم ہمارے اس پیج پر بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج کو پرموٹ کر سکتے ہیں پرموٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو صرف فالو کرنا ہے اور لوگوں تک ویڈیوز خود بخود شیئر ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں کورل ڈرامے تو یہاں پر یہ جو سائز ہے میں نے لے کر رکھا ہوا ہے اس کا تو آج یہاں پر ہم ٹوماتو کیچپ کا بلکل پرفیکٹ جو ہے ریپر ہم ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے جی تو ہم سب سے پہلے اس کو ریڈ کلر کر دیتے ہیں میں یہاں سے یہ والا ریڈ کلر کرتا ہوں اور اس کے اور لائن کو ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے وائٹ کلر کا ایریا یہ ہمارا اندر ایریا ہے میٹر ایریا اس کو ہم بولتے ہیں پرنٹنگ جب ہوتی ہے تو اس ایریا کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے کہ یہ کٹنگ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ جو باہر والی سائیڈ ہوتی ہے یہ ریڈ کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کٹنگ ہو سکتی ہے اس کی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو اندر ہوتا ہے یہاں پر اس کا میٹر ہم رکھتے ہیں اور میٹر پر ہم کام کرتے ہیں یہاں پر ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے کہ میٹر کبھی زائی نہ ہو میٹر کہیں خراب نہ ہو ٹھیک ہے جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کارنر ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کارنر پر جو ایک لیبل لگا ہوتا ہے وہاں پر قیمت لکھی جاتی ہے وہاں پر قیمت لکھی جاتی ہے کہ کتنی قیمت ہم نے قیمت لکھ رہے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر ایک لائن ڈراؤ کی ہے میں نے آپ نے بھی اس طرح سے ایک لائن کو ڈراؤ کر لینا ہے آپ یہاں تک اس طرح سٹیڈی لائن آپ لگائیں گے ٹھیک ہے جی ایک لائن لگانے کے بعد اس کے میں سنٹر میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں کہیں پہ بھی اور یہاں سے دیکھیں کنورٹ لائن ٹو کرو ہو جائے گا جیسے کرو ہوگا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایسے کرو کر دینا ہے ٹھیک ہے جی میں اس لائن کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے لائن کو بڑھا دینا ہے اور یہاں پر جو ایریاب اچھا ہے اس کو ہم یہاں سے سمارٹ فل ٹول اسلٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو سلٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر اس طرح سے یہ کلر سلٹ ہو چکا اب اس میں لائن کو دلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کلر کو میں یہاں پر سی پریس کیا پھر ای پریس کیا پھر ٹاپ پر اور یہاں سےلیفٹ ٹھیک ہے جی لیفٹ میں نے پریس کر دیا اور بلکل یہ کارلر میں آ چکا اس کی بھی ہم آولین کو ختم کر دیتے ہیں اور جہاں سے دور Bright، ریڈ جہاں پر میں نے سلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے جی یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ اس کا اور بھی کلر تھوڑے سا ڈاور کھنا چاہیئے تو میں یہارے کلر یہاں پر سلیکٹ کر دیتا ہوں اب اس کے ساتھ ہمیں یہاں بار چاہیے ایک اور آرلائن تو میں یہاں سے کانٹر طول کو سیلیکٹ کروں گا ٹو لی بال میں دیکھیں یہ انڈریکٹیو کانٹر طول پر ہم نے سیلیکٹ کر لیا یہاں سے ایرو کی کی مدد سے ہم نے اس طرح سے ایک کانٹر طول کی مدد پہلے سیلیکٹ کیا کانٹر طول کی مدد سے میں نے باہر کی جانب میں نے اس طرح سے اس کو اپنے ایرو کو ڈرے گیا ٹھیک ہے ڈرے گنڈر seguITE کیا تو یہاں پر اس طرح ایک لائن بن جائے گی تو ہم یہاں سے کنٹرول پلس کے کی مدد سے بھی اس کو بریک اپارٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے رینج کے منی میں جائیں گے تو بریک کاؤنٹر گروپ اپارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے شارٹ کٹ کی بھی اس کی یہی ہے تو بریک اپارٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ جو اندر والا ایریہ ہے اس کو ہم یہاں سے یہ والا کلر کر دیتے ہیں اور یہ جو نیچے والا ایریہ تھا اس کو ہم یہاں سے کر دیں گے وائٹ کلر ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم وائٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور بھی بڑھا دیں گے کیونکہ وائٹ جو ہے وہ باہر والی سائٹ پر نظر نہیں آنا چاہیے اندر والی سائٹ پر نظر آنا چاہیے تو میں اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کرتا ہوں اور ایفیکٹ کے منی میں جا کر یہاں سے پاور کلپ کر دیتا ہوں جیسے پاور کلپ کیا تو اس طرح کی شپ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو بھی میں آور لائن کو ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہم کلر اس کا گرین کر دیتے ہیں اس طرح سے گرین کلر کیا تو جو ہم نے وائٹ آور لائن لگائی تھی وہ سارا یہاں پر آ چکی ہے تو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں کلر دیں گے انٹریکٹر فیل ٹول کی مدد سے یہاں سے میں نے اس کو کلر دے دینے اب چاہیں تو یہ والا کلر بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں گرین چاہیں تو گرین بھی کر سکتے ہیں لیکن جو مجھے آورڈر ملا ہے جس کے آورڈر کے تحت میں کام کر رہا ہوں تو وہاں پر یہ والا کلر انہوں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر گرین کلر یہاں سے ہم ریڈیل کلر کو سیلیکٹ کریں گے اور نیچے کی جانب اس کو گھما دیں گے یہاں پر اس طرح سے یہاں پر یہ والا کلر ہوگا اس طرح سے آپ نے کلر چوز کر لینا ہے اب نیچے کی جانب دارک اور بھی کرنا ہے تو میں یہاں پر ایک اور ڈارک لائن لگا دوں گا شیڈو لگا دوں گا یہاں پر دیکھیں اس طرح سے تو یہ والی چیز ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کیا گنا ہے کہ یہ والی پکچر یہاں پر اڈجسٹ کرنے ہیں تو اس پکچر کو میں تھوڑا سا اور بھی بڑھا دیتا ہوں یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو بڑھا دینا ہے اور یہاں پر خود صورت لگے آپ نے وہاں پر اس کو لگا دینا ہے یہاں پر اس طرح سے اب اس کو بھی میں پاور کلپ کر دیتا ہوں یہاں سے ایفیکٹ مینی میں گیا پاور کلپ یہاں پر اس طرح سے پاور کلپ ہوگی اب یہ جو باہر والا ایریہ ہے اس ایریہ کو ہم نے دینی ہے آور لائن اس میں تھوڑا سا کلر شیڈ دیں گے اس کا یہ والا شیڈ جو ہے یہاں پر ہم ایڈ کریں گے یہاں سے ہم ایک ریکٹینگل لے لیتے ہیں اور یہاں سے بلکل باریک سا ہم یہاں پر ڈیمو کریٹ کر رہے ہیں تو ڈیمو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس پر کلر شیڈ دینا ہے یہ والا کلر تھا اس میں تھوڑا سا لائٹ کلر کر لیتے ہیں تاکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر جو کارنرز ہوتے ہیں اس میں بری بری لائن سی بنی ہوتی ہے وہ پریس جب ہم کرتے ہیں جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو پورا اوڈر اگر اویلیبل ہوا تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اینڈ پر دکھا بھی دوں گا کہ جیسے یہ پرنٹ ہوتا ہے تو پرنٹ ہونے کے بعد کس طرح سے یہ ہمارے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پر لائنز لگا لیتے ہیں یہاں پر بھی لائن لگا لیتے ہیں اور یہاں اسی طرح اس سائیڈ پر بھی لائن لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے چاروں لائن کریٹ کر لینی ہے تاکہ ہمیں اپنے ایریے کا اندازہ رہے کہ کہاں تک ہمارا ایریہ کمپلیٹ ہوگا ہے تو یہاں پر چیزیں دیکھیں یہ جو ہم نے لگائی تھی لائن اس کو ہم تھوڑا زہ نیچے کی جانب ڈرا کر دیتے ہیں کنٹرول ڈ کی مدد سے آپ نے اسی طرح سے لائن ڈرا کر لینی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کے ہم ایک اور کاپیلئر بنا لیتے ہیں یہاں سے اس طرح سے ایک اور کاپیلئر بنائی اور ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے کر دیتے ہیں پاور کلپ تو یہ دیکھیں پاور کلپ کرنے کے بعد اس طرح سے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہے اس طرح اگر کبھی آپ نے کوئی ریپر دیکھا ہوگا تو یہاں پر اس طرح سے لائنز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے یہاں پر بھی ہم سیم نیچے کی جانب لگا دیں گے ان کو میں گروپ کر لیتا ہوں اور نیچے کی جانب بھی اسی طرح ہی لگا دیتے ہیں یہاں پر بھی اس طرح سے لگا دی ہم نے اور اب انہی کو ہم نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کر لیتے ہیں ان کو روٹیٹ کریں گے تو یہ جو سائیڈ والا ایریہ ہے اس پر بھی ہم اسی طرح سے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کو نیچے کی جانب نکال دیتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں چاروں سائیڈ پر ہم نے اسی طرح سے لگا دینا ہے اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا کارنرز کریٹ ہو چکے ہیں اور یہ شیپ جو ہوں کہ ہم بنانا چاہ رہے تھے وہ سیم شیپ بن چکی ہے اب کیا چیز ہے جی اب ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے اس کے ساتھ بلکل ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے دی اور اس کے ساتھ جو ریڈ کلر تھا اس کو ہم نے تھوڑا سا باہر کی جانب نکالنا ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ ہو چکا ہے ہم یہاں سے کیا کریں گے 0.01 کریں گے اور یہاں سے اس جانب لے آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ بلکل اوکے ہے اور یہاں پر بھی ہم اسی طرح سے ہی اس کو بھی ایک دو سٹپ باہر نکال دیں گے یہ دیکھیں چاروں طرف سے ایک جیسا ہو گیا ہوگا یہ چاروں جانب ایک جیسا ہو چکا ہے اب اس کو بلکل اوکے ہے اور یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر جو ہوتی ہے ایک بلیک کلر کی لائن ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھیں ہوگی کہ یہاں سے اس کو کٹ اوٹ کرنا ہوتا ہے یہاں سے اس کو کھولنا ہوتا ہے میں یہاں سے ایک لائن لگا دیتا ہوں پہلے اور یہاں پر اس کی قیمت ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی Rs لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے جی 10 اس کی قیمت ہے 10 روپیز اور یہاں پر جو 10 ہے اس کو ہم کر دیں گے یہاں سے بڑھا کر دیں گے اور یہاں سے اس کو بولڈ بھی کر دیں گے اس کو بولڈ بھی کر دیتے ہیں اور بولڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس جانب ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے خود اس کی adjustment دیکھ لینی ہے کہ آپ کو کہاں پر زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے ویسے لگانا ٹھیک ہے جی یہاں پر RS ہے تو RS کو ہم بریق ہی رہنے دیں گے صرف بولڈ کریں گے لیکن اس کا size زیادہ موٹا نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر RS 10 جو تھا وہ میں ہم نے اس طرح سے لکھ دینا ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو بھی ہم ریپر ابھی تک بنا چکے ہیں لیکن یہ پھولا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ موکپ ہے تو موکپ میں جو پیکٹ ہوتا ہے اس کا ریپر ہوتا ہے یہ پھولا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کے میں پھلا ہوتا ہونے چاہیے جس طرح اس میں ہوا ہوتی ہے نا اس طرح کا ہونا چاہیے تو یہاں پر وہ بھی بنا لیتے ہیں ہم اس کو میں یہاں سے پہلے پاور کلپ کر دیتا ہوں سوری یہاں پر یہ دیکھیں جی اس سارے object کو select کر دیا ہم نے یہاں سے effect کے menu میں یہاں سے پاور کلپ کر دیا تو یہ object اور یہ object الگ الگ سے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم نے بنانی ہے کہ یہاں پر پھولا ہوا ہونا چاہیے تو میں یہاں سے اس کو zoom کرتا ہوں آپ کو بھی طریقہ سمجھ آ جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے یہاں سے کرنی ہے ایک line create کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایک line ہم نے create کر لی اب اس جو outline ہے اس کو ہم یہاں پر 8 point تک outline دے دیتے ہیں outline کا color white کریں گے اور یہاں سے جائیں گے bitmap پر convert to bitmap کرتے ہیں اور 300 dpi پر اس کو convert کر دیتے ہیں جیسے convert کیا اس کے بعد پھر سے ہم جاتے ہیں جی bitmap پر bitmap سے blur blur سے Gaussian blur سوری ہم نے pick tool کو select نہیں کیا تھا اس لیے یہ option نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے اب ہم پھر سے bitmap پر گئے اور blur پھر سے Gaussian blur Gaussian blur پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کا اگر lock ہو تو اس کو unlock کر لینا ہے سوری اس میں ایک چیز غلط ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا اندر کی جانب روٹیٹ کرنا تھا ٹھیک ہے اس کو میں ctrl z کر کے واپس لے آتا ہوں اور یہاں سے ہم جو تھی ہماری shape tool اس کی مدد سے یہاں پر ہم click کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو convert line to curve کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم اندر کی جانب تھوڑا سا اس طرح سے convert کر دیں گے تھوڑا سا اس طرح سے تاکہ یہ package جو ہوتا ہے چاروں طرف سے ہمیں پھولا ہوا نظر آئے ٹھیک ہے جی اس کی آور لائن کو آپ کرتے ہیں white اور convert line to curve کر کے اس کے بعد یہاں پر convert to bitmap کرتے ہیں اور 300 dpi پر bitmap کر دیا پھر سے bitmap بلار غازین بلار اور یہاں سے آپ دیکھیں جی اب بالکل اوکے ہے تو یہ دیکھیں packet ہمیں اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہاں سے پھول چکا ہے یہاں سے اس طرح کا پھولا ہوا packet ہمیں لگ رہا ہے کہ جیس طرح پھول چکا ہے یہاں سے دیکھیں اس کو ہم کیا کریں گے شفٹ پی ڈاؤن کرتے ہیں اور یہاں سے پاور کلپ کر دیتے ہیں جیسے پاور کلپ کریا تو یہ چیز ہمارے سامنے آئے چکی ہے اب یہ جو لائن ہے اس کو ہم میرر کرتے ہیں اس طرح سے اور اسی کے نیچے بارٹم پر ہم کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بارٹم پر ہم نے کلک ہی اور یہ بہت اوپر چلی گئی تھی اسے ہم اس کو تھوڑا سا نیچے جانب لے آئیں گے یہاں تک ٹھیک ہے یہاں سے اس اس کو بھی ہم پاور کلپ کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب پیکٹ اوپر اور نیچے سے ہمیں اس طرح لاغ رہا ہے جیسے پھولا ہوا ہونا ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہم اگر سائیڈیں کرنا جاتے ہیں تو سائیڈ سے بھی ہم کر سکتے ہیں ورنہ ہم صرف ایک سائیڈ سے کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اور اس کو ہم جو اور لائن ہے اس کو ہم تھوڑا سا اندر کی جانب موف کریں گے ٹھیک ہے یہاں یہاں پہ اتنا موف کفی ہے تو پیک ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے بھی اس کی آور لائن کو ایٹ پوائنٹ پر کرتے ہوئے وائٹ کلر دیا میں نے اور یہاں سے بٹ میپ پر گیا 300 بٹی بٹ میپ پر رکھا اور یہاں سے اس کو بھی بلر کر دیں گے ٹھیک ہے انلاک کرنا اس کو لازمی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پیکٹ جو تھا وہ پھول چکا ہے اس کو ہم یہاں سے ایفیکٹ کے مینی میں پاور کلپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب چاروں سائیڈ سے ہمیں نہیں لگ رہا لیکن تین سائیڈ سے ہمیں پھولا ہوا لگ رہا ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے میرر کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب ہر سائیڈ سے یہ پیکٹ جو تھا وہ ہمیں پھولا ہوا ہے نظر آ رہا ہے پھولا ہوا دکھائی بھی دے رہا ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا اور اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیزائن کو کریٹ کرنا ہے تو اب یہ جو ہے یہاں پر اپنی برینڈ کا لوگوں لگائیں گے کوئی بھی لوگوں آپ لگا سکتے ہیں تو وہ اپنے لوگوں لگانا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے یہاں پر ہم لکھیں گے ہنڈرڈ گرام ہے یہ تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا راؤنڈ شیپ دیتے ہیں اور کلر ییلو کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے جی ہم لکھ دیں گے سمپل اور ان کو یہاں سے بولڈ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کی جانبی کر جاتے ہیں اور یہاں تک بلکل اوکے ہے کلر اس کا ہم بلیک رکھیں گے اور اس کی آر لائن کو نن کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہو گیا اب آجتے ہیں کہ یہاں پر برینڈ کا لوگوں لگانا ہے تو جو برینڈ ہے وہ نیشنل کا ہے تو وہ میں نیشنل کا لوگوں بنا چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے نئی لگا تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امریک ایڈ میں یوٹیوب چینل وہ ویڈیو بھی موجود ہے اب وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں یہاں سے جو نیشنل کا لوگوں ہم نے کریٹ کیا تھا وہ لوگوں یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو فرنز یہ وہ لوگوں ہیں جو میں نے کریٹ کیا تھا پہلے اور ریڈ میں کریٹ کر چکا ہوں یہ بھی میں نے خود کریٹ کیا ہے آپ لوگوں نے کریٹ کرنے کا یہ طریقہ دیکھنا ہو تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں س کے ویڈیو یا کل کریں See میں اس جو ویڈیو میں ایئے ویڈیو لگا دوں گا اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر اس کا برینڈ جو ہے ہم یہاں پر لگا دیں گے ہم نے سپل یہاں پر لوگوں کریٹ کرنا ہے لوگوں لگا دینا ہے اس طرح سے یہ میں نے create کیا ہوا تھا اور بہت زبردست ہوا تھا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی create کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا ہے اور چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے کسی ٹول کی کسی چیز کی سمجھنا آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آغا کرنا ہے نیکسٹ ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ پر سے حاضر ہوں گا تب تک لے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ فی مان اللہ and thanks for watching